اسلام اللہ علیکم دوستو ہم نے کمپریٹیو پول ریٹک کو ڈسکس کیا تھا کمپریٹیو پولیٹک کی ڈیفنیشنز اور اس کی جو بیسک چیزیں ہیں ہم نے وہ điسکس کی تھی کمپریٹیو پولیٹک میں کیا کرتے ہیں ہم بیسکلی کمپریٹیو پولیٹک میں ہم بیسکلی جو sao hiasters کمپیریشنز کرتے ہیں پولیسیز کو ڈیفرنٹ اسٹیٹس کی پولیسیز کو ان کے انسٹیوشنز کو ٹھیک ہے اور کچھ رولز ہوتے ہیں کہ ہم ڈیموکریسی کو ڈیموکریسی کی ساتھ ہی کمپیر کرتے ہیں ڈکٹیٹرشپ کو ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ ہی کمپیر کرتے ہیں یہ چیزیں ہم نے فرس ویڈیو میں کمپیرٹیو پولیٹکس میں ہم نے ڈسکس کی تھی تو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کونسپٹ کو کونسپٹ کیا ہوتا ہے concept comparative politics میں کیا چیز ہوتی ہے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ concept ہے کیا تو concept کی definition ہے the presentation of some ideas logically ordered and structured form تو کوئی کچھ ideas ہوں کچھ ہم جو ideas present کر رہے ہیں وہ جو ہم ideas present کر لیں وہ logical ہوں ordered میں ہوں اور اس کی کوئی structured form ہو ایسے نہیں کوئی کوئی میں نے جو بھی کوئی بندہ بات کر لے تو ہم اس کو کہلیں بھائی یہ concept ہے اس کا نہیں اس کی وہ جو بات کرے گا وہ logic ہو اس بات میں کوئی logic ہو اس کی جو بات ہے وہ ordered form میں ہو یا structured form میں ہو جو بھی وہ بات کر رہا ہے اس کی observation کے مطابق ہو اس کی studies کے مطابق ہو اس نے کہیں پڑا ہو یا اس نے خود observe کیا ہو تو اس چیز کو اگر وہ کوئی ideas دے رہا ہے کسی چیز کو observe کر کے کسی چیز کے بارے میں پڑھ کے کوئی idea دے رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں concept تو idea ہمارے پاس concept ہوتے ہیں logical ہوتے ہیں order form میں ہوتے ہیں اور structure form میں ہوتے ہیں تو اس میں کچھ چار main features ہوتے ہیں اگر concept میں وہ چار features ہیں تو اس کو ہم concept کہتے ہیں اگر وہ نہیں ہے تو ہم اس کو concept نہیں کہتے ہیں سب سے پہلے clearance second میں ہمارے پاس آ رہا ہے coherence then consistency اور چوتھا ہمارے پاس ہے usefulness اب اس کو discuss کریں گے کہ کی ہے کیا تو concept میں ہم ہمارے پاس سب سے پہلے جو concept آ رہا ہے وہ ہے democracy کا democracy بھی ایک concept ہے ٹھیک تو democracy کے اگر definition دیکھیں تو اس کی definition is the form of government in which equal representation and free fair participation of the public competition among parties and independent institutions تو یہ ہے democracy کی تھوڑی definition جس میں کہتے ہیں کہ ایسی government جس میں equal representation ہو free fair participation ہو public کی parties کے درمیان competition ہو اور ان کے جو institutions ہیں وہ independent ہوں ایسے نہیں کہ اگر جو party rule کر رہی ہے تو institutions اس کی ہی بارے میں اس کی ہی favor میں بولیں گے اور اس کے لئے سب کچھ کریں گے public کو چھوڑ دیں گے یہ نہ ہونا چاہیے public کی participation ہونی چاہیے free and fair participation ہونی چاہیے ہر moment میں ہر event میں جو بھی اگر وہ politics میں participation کرنا چاہ رہے ہیں تو public کی free and fair participation ہونی چاہیے 今日ی election میں اگر وہ participate کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ان کی free and fair participation ہونی چاہیے opposition میں equal representation ہو اگر opposition ہے ruling کر رہے ہیں اور آپ کے کوئی اپوزشن میں ہے تو آپ کو ان کو بھی ایک یوں a representation دینی چاہیے پارٹیز کے درمیان competition ہونا ضروری ہے ہر democratic countries میں دو سے زیادہ پارٹی ایسز کرتی ہیں ایک ہوتی ہے جو اپوزشن میں اپان entraze ہیں ایک اپوزشن میں بیٹھے ہوئی ہیں اگر یو ایسی کی بات کریں تو یا یوکی کی بات کریں تو وہاں پہ صرف دو پارٹیز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے جو کانگریس میں ہوتی ہے اور دوسری ہوتی ہے ریپبلیکن پارٹیز ہوتی ہیں تو کچھ کنٹریز میں دو پارٹیز ہوتی ہیں لیکن پاکستان میں دو سے زیادہ پارٹیز ایگزز کرتی ہیں تو دیموکریٹک کنٹریز میں دو یا دو سے زیادہ پارٹیز کا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ ان کے درمیان کمپیٹیشن ہوتا ہے اگر ایک الیکشن میں ایک کو چانس دیا جاتا ہے تو دوسرے الیکشن میں دوسرے کو چانس ملتا ہے تو دوسرے الیکشن میں پبلک دوسرے کو اپنے نمائندوں کو لے کے آتی ہے اور دوسری بات یہ کہ ان کے جو انسٹیٹوشن ہوتے ہیں وہ امپارشل ہوتے ہیں اور انکلیوسف ہوتے ہیں تو دیموکریسی جو ہے کمپیرٹی پولیٹکس میں ایک امپورٹنٹ کونسپٹ ہے جسٹس ہونا چاہیے جسٹس ہے کیا مین چیز جو ہوتی ہے جسٹس ہوتا ہے ہر کسی کے لیے ایکیول جسٹس ہو ایکیولٹی پہ بیس کرتا ہو پھر آتا ہے فریڈم دیموکریسی میں فریڈم بھی ہونی چاہیے فریڈم ہے کیا فریڈم ہے کہ آپ کسی رونگ سسٹم کے اگنس وائس ریس کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس آزادی آپ کا حق ہے کہ آپ کسی غلط کے کسی رونگ سسٹم یا کسی رونگ بندے کے اگنس کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے اگنس وائس ریس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے رائٹس کے لیے لڑنا یہ بھی آپ کی آزادی ہے تو فریڈم کیا ہوتی ہے فریڈم ایک کنسیٹوشنلی ڈیفائنڈ ہے اور پولٹیکلی گیوین ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا کونسپٹ آتا ہے وہ ہے کونسیپچولائزیشن کونسیپچولائزیشن کیا ہے کونسیپچولائزیشن ورڈ سے پتا چلتا ہے کہ یہ کونسیپٹ اور شن سے بنا ہوا ہے یہاں پہ کونسیپٹ بنایا جا رہے ہیں کونسیپٹس کیا ہیں وہ ایسٹریکٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں ایسٹریکٹ انویزیبل آئیڈیاز کوئی مطلب تھوٹ ہوتی ہے کوئی سوچ ہوتی ہے کسی چیز کی کسی بندے کی تو وہ ہوتے ہیں کونسیپٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن لوجیکل لو تو کونسیپچولائزیشن کیا ہے کونسیپچولائزیشن ایک ایسا پروسیس ہے جس سے ہم کیا کرتے ہیں کونسیپٹ کو بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ آئیڈیاز کو بناتے ہیں تو کونسپچولیزیشن کی ڈیفنیشن کی ہے کونسپچولیزیشن ایکشن اور پروسیس آف فارمنگ کونسپٹ اور آئیڈیا آف سمتنگ ٹھیک ہے تو یہ اس میں کیا کر رہے ہیں ہم ایفٹیکٹ آئیڈیاز کی کیا کر رہے ہیں فارمیشن کر رہے ہیں سسٹمیٹک ویز میں پھر آتا ہے آپریشنلیزیشن آپریشنلیزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کونسپٹس کو میجر کر رہے ہیں ان کو مطلب دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسٹیٹ اگر ڈیموکریسی ہے وہ کیسے ڈیموکریسی ہے تو ہم ایک جیسے کہ بتایا کہ ڈیموکریسی کیا ہے کونسپٹ ہے تو ہم کونسپٹس کو میجر کریں گے کہ سچ میں یہ ڈیموکریسی یہ اسٹیٹ جو ڈیموکریسی خود کو کہلہ رہی ہے کہ واقعے میں یہ ڈیموکریسی ہے یا نہیں تو ونس وی ہیو ایک کلیر نیوشن آف کونسپٹ پروسیس تو رو تو میجرے بل کونسپٹ کو میجرے بل کیسے بناتے ہیں فور سپوز ایک کنٹری ہے ڈیموکریسی اسٹیٹ تو ہمیں کیسے پتا جالے گا کہ یہ جو اسٹیٹ ہے ڈیموکریسی اسٹیٹ ہے یا نہیں ہے تو اس کے لئے کچھ میجرمنٹس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جس کی ہیلپ جس کی بنیاد پہ ہم یہ جانتے ہیں کہ سچ میں یہ اسٹیٹ جو ہے ڈیموکریسی ہے یا نہیں ہے تو میجرمنٹس یا کریٹریہ جہاں کنڈیشنز کونس ہی ہوتی ہیں ڈیموکریسی اسٹیٹ کے اگر یہ ڈیموکریسی اسٹیٹ میں وہ کریٹریہ وہ کنڈیشنز ہوں گی تو ہم کہیں گے ہاں یہ ڈیموکریسی اسٹیٹ ہے اگر نہیں تو ہم اس کو ڈیموکریسی اسٹیٹ نہیں کہہ سکتے سب سے پہلے ان اسٹیٹ میں دو یا دو سے زیادہ بار الیکشنز ہو چکے ہوں مطلب پارٹیز جو ہے وہ ایکسچین ہو چکی ہوں اسے نہیں کہ ایک ہی پارٹی کئی سالوں سے رول کرتی آ رہی ہے جیسے کہ ریشیا میں سعودی عربیہ میں چائنہ میں ایسا نہ ہو تو الیکشنز ہو چکے ہوں ایک دو بار گورنمنٹس ہو چکی ہو دو تین بار مضلب دو بار یا تین بار ٹھیک ہے میڈیا کی آزادی ہو فریڈم آف ایکسپریشن ہو سویل سوسائٹیس کے لیے یا اگر ہم کسی پورٹ کسی لیڈروں کو چوز کر رہے ہیں یا کسی گورنمنٹ کو ریپلیس کر رہے ہیں تو ہم وہ کیسے کریں گے الیکشن کروائیں گے فری انڈ فیر الیکشنز ہونے چاہیے اسی الیکشنز کے تھروں ہم کسی دوسرے لیڈروں کو لائیں گے یا گورنمنٹ کو ایکسٹین کریں گے لوگوں کی ایکٹی پارٹیسپریشن ہونے چاہیے ایکسٹین ہونے چاہیے سیٹیزنز اینڈ پولٹیکس اینڈ سیوک لائف میں ٹھیک ہے یومن ریٹس کو پروٹیک کیا جاتا ہے ڈیموکریسی میں تو اگر یہ چیزیں یہ کرائٹیریاز ہیں اگر ایک اسٹیٹ میں ہوں گی تو ہم کہیں گے ہاں یہ ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے ورنہ ہم اس کو ڈیموکریٹک اسٹیٹ نہیں کہہ سکتے تو ہم نے اگر فرس اپوز ریشیا کا اگر ایکزمپل لیں تو ریشیا میں بیس سالوں سے جو ہے بلائر ڈیمیر پیوٹن رول کر رہا ہے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یہاں اس کو بس نکال دیا جاتا ہے ملک سے اور کبھی واپس کو نہیں لیا جاتا ٹھیک ہے تو ورنہ ہم پیوٹن بیس سالوں سے حکومت کر رہا ہے ایک ہی شخص ہے وہاں پہ الیکشن نہیں ہوتا تو اگر کوئی بھی بندہ جیسے بتائے کہ آتا ہے تو اس کو گائب کروا دیا جاتا ہے اس کے اگنس کو بول نہیں سکتا اگر کوئی بولتا ہے تو وہ بھی اس کو بھی گائب کروا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے زمبابی کی اگر بات کریں تو جیسی کرپشن ہے وہاں پہ کہ اگر لوٹری بھی نکلتی ہے وہ بھی پریزیڈنٹ کی لوٹری نکلتی ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ اگر بات کریں تو وہ بھی ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے نا لیکن ڈیموکریٹک اسٹیٹس فیمیل بن چکی ہے سری لنکا میں بنگلہ دیش میں ان کانٹریز میں جو ہے فیمیل پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بن چکی ہے لیکن یو اے سی میں کبھی بھی ہسٹری میں کوئی بھی فیمیل پریزیڈنٹ نہیں بنی ٹھیک ہے یہاں ہم اتھرٹیرنٹ اسٹیٹس کی بات کریں تو جیسے کہ یو اے یہاں پر مونار کیے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کمپریٹیو میتھڈ کمپریٹیو میتھڈ کیا ہے کمپریٹیو میتھڈ مطلب ہم اس میں یہ کرتے ہیں کہ ڈیفرنٹ اسٹیٹس کی سوسائٹیز کو انسٹیٹیشنز کو اور انڈویڈیوز کو کمپیر کرتے ہیں ایویڈنٹس کی بنیاد پر ہمارے پاس کچھ ایویڈنٹس ہوتے ہیں تو ان ایویڈنٹس کی بنیاد پر ہم انڈویڈیوز کو انسٹیٹشنز کو اور سوسائٹیز کو کمپیر کرتے ہیں ڈیفرنٹ اسٹیٹس کی تو ہمیں یہ پروف کرنا ہوتا ہے کہ اگر Sachs دو اسٹیٹس ہیں اتھاریٹیرین اسٹیٹس ہیں تو ہم ان دونوں اسٹیٹس کی درمیان کیا کریں گے ڈیفرنس کریں گے GI سہنہ بھی تو ہم ان دونوں کی درمیان کیا کریں گے ڈیفرنس دیکھیں گے ان کو کمپیر کریں گے تو ان کا ڈیفرنس جاننے کیلئی ہم کیا کریں گے ہم ان کی پہلے سب سے پہلے societies کو compare کریں گے ان کے institutions کو compare کریں گے یا ان کے individuals کو compare کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں ان کو compare کرنے کے بعد جو بھی ہمارے پاس result آئے گا ہمارے observations جو بھی ہوگی ہیں یا ہمارے studies جو بھی بتائیں گی ہم ان کو ان کے حساب سے بتائیں گے کہ یہ ان دونوں states میں فرق ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں comparative method in comparative politics پھر اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس variables and comparisons variables کیا ہیں causes یا ہمارے outcomes جو ہم measure کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں variables ٹھیک ہے کیونکہ وہ vary کرتے ہیں ایک case to دوسرے case اگر ہم ایک state کی case کی بات کریں تو ایک state میں ہمارے پاس result دوسرے آئے گا اور دوسرے result اگر state کی بات کریں تو وہاں پہ ہمارے پاس result دوسرے آئے گا اور وہاں پہ ہمارے پاس result نکلیں گے وہ دوسرے نکلیں گے تو variables جو ہیں case to case vary کرتے ہیں تو اسی لئے ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہتے ہیں variables کہتے ہیں ٹھیک ہے تو variations کیا ہے difference between cases in any given study of comparative politics تو variation کیا ہے central component variable کا تو variable کے دو types ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے dependent variable دوسرا ہوتا ہے independent variable dependent variable ہمارے پاس ہوتے ہیں outcomes ٹھیک ہے outcomes جو ہمارے پاس result نکلتا ہے اور independent variable جو ہمارے پاس ہوتے ہیں causes ٹھیک ہے democracy کا اگر example تھے ہیں جو democracy بھی کیا ہے وہ dependent variable ہے dependent variable کیسے ہے اگر ہم اپنی democracy کو improve کرنا چاہتے ہیں تو ہم میں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے democracy improve ہو first of all اگر ہم USA کی بات کرتے ہیں یا پاکستان کو compare کرتے ہیں تو پاکستان بھی democratic ہے USA بھی democratic ہے لیکن USA democratic کے ساتھ powerful state ہے لیکن پاکستان اتنی نہیں ہے جتنی ان کو as a democratic state ہونا چاہیے کیوں نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنے institutions کو improve کرنا چاہیے اگر ہمیں اپنے institutions کو corruptions کو یا اپنے political leaders کو improve کرتے ہیں تو chances ہیں کہ ہماری بھی state جو ہے powerful ہو سکے اور develop ہو سکے ٹھیک ہے ہماری جو میڈیا ہے وہ free ہونی چاہیے freedom of speech ہونی چاہیے free and fair elections ہونی چاہیے اس سے کیا ہوگا ہماری democracy improve ہوگی ہماری democracy اور بھی زیادہ اچھی ہوگی تو democracy بھی ایک قسم سے کیا ہوئی independent variable depend کرتی ہے کس پہ institutions پہ میڈیا پہ تو اگر یہ چیزیں ہمارے پاس improve ہوگی تو democracy بھی improve ہوگی اگر یہ improve نہیں تو democracy بھی ہمارے پاس improve نہیں ہے پھر اس کے پاس ہمارے پاس concept آتا ہے most similar system design most similar system design کیا ہے most similar system design research design ہے جس میں ہم cases کو compare کرتے ہیں جو کہ similar ہوتے ہیں لیکن ان کا جو outcome ہوتا ہے وہ different ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ہم example لیتے ہیں جیسے کہ south afrika کی دو countries ایک ہے ghana دوسرا ہے togo تو ghana جو ہے afrika یہ mطلب afrika countries ہیں ghana اور togo یہ سب سے پہلے colonize ہو چکی ہے ایک ہے برطانیہ کی colony ہو چکی ہے دوسری جو france کی ghana برطانیہ کی colony تھی اور togo france کی colony ایک state میں ھائی ڈیموکری ہے ھگانا میں ھائی ڈیموکری کی برطانیہ کی colony تھی اور togo میں low level of democracy مطلب یہ کہہ لو کہ authoritarian ہیں وہ ڈکٹیٹرش پہ کیونکہ وہ فرانس کی colony تھی صحیح اب ان کے جو causes ہیں وہ causes تو سہم ہیں لیکن outcomes ڈیفرن دونوں کی imperial history سہم تھی ان کا race یا racism ان کا جو بھی تھا وہ بھی سہم تھا ان کا environment وہ بھی سہم تھا ان کی جو group ethnic groups ہیں وہ بھی سہم ہیں ان کی ڈیموکرافی وہ بھی سہم ہیں religion دونوں کے سہم ہیں کرسچن ہیں دونوں لیکن ان کا outcomes نکل رہا ہے وہ different نکل جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ same ہوتے ہیں لیکن ان کا outcomes نکلتا ہے وہ different نکلتا ہے پھر اس کے بعد جو opposite most different system design most different system design میں ہمارے پاس cases ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ similar ہوتے ہیں different ہوتے ہیں اور outcome ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ same ہوتے ہیں ایک example لے لیتے ہیں فرانس کا 1789 میں revolution آتا ہے منارکی کے گینٹس ٹھیک ہے 1789 year یاد رکھیں یہ پھر اس کے بعد چائنا میں ریولیشن آتا ہے 1949 میں جو کہ communist party چائنا کی جو ریول کرتی ہے کس چینیز empire کے اگنس پھر arab spring آتا ہے Tunisia میں جو ابھی بھی ہمارے پاس کانٹریبیٹی فیکٹر ہمارے پاس کیا دونوں جو فرانس چائنا کے بات کریں تو فرانس جو اس کا کانٹیننٹ الگ یورپ میں آرہا چائنا ایشیا میں آرہ کانٹیننٹ ڈیفرن گیا ان کا جو ریولیشن آگیا ایک year دونوں کے year ڈیفرن ایک 1789 میں دوسرا جس پارٹی کے اگنس آرہا کر کون رہا پبلک کر رہی ہے اور چائنا میں جو آرہ چائنیز ایمپیرے کے اگنس آرہ کون رہا کمیونس پارٹی کر رہی ہے تو یہ کیا ہمارے پاس فیکٹر ڈیفرن آرہ ہے نا ٹھیک ہے فیکٹر ڈیفرن لیکن آؤٹکم سیم آؤٹکم کیسے سیم ان کی یہاں پہ جو ریولیشن سارے نہ دونوں اسٹیٹس میں وہ آرہے سوشل ریولیشن دونوں کے دونوں اسٹیٹس میں کون سے ریولیشن آرہے سوشل ریولیشن آرہے تو یہ جو ہم دیکھتے کہ جو ان کے قوز ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ڈیفرن وہ بھی ڈیفرن ان کی جو ریجیم وہ بھی ڈیفرن لیکن ان کے جو آؤٹکم ہیں وہ کیا ہیں سیم ہیں اور ان کا آؤٹکم کون سا ہے سوشل ریولیشن